گوڈ بارنگ میں سجاد انساری آج میں کچھ لوگوں کے سوال کے پرشن کے اتر دے رہا ہوں کسی نے پوچھا ہے کہ ناکھنوں کا رنگ بدلنا کیا ہے اور رنگ بدلنے سے کیا کیا پرابلم ہے ناکھن کتنے طرح رنگ بدلتا ہے ناکھنوں کے وشیج جانکاری کچھ مجھے چاہیے تو آج میں بتاتا ہوں ناکھنوں کا جو رنگ بدلنا کئی بیماریوں کا ایک طرح کا پہچان ہے شروعاتی ہے اس کو اگر آپ پہچان لیتے ہیں شروع میں تو آپ کافی حد تک بیماریوں سے بس سکتے ہیں دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیگ بیماری بڑی بیماری ہونے سے پہلے ہمارا بوڈی ہمیں کئی سنکیت دیتی ہے دیتا ہے کیا کہ دیکھو سمل جاؤ تمہاری پرابلم شروع ہونے والی ہے لیکن ہم اسے سمجھ نہیں باتے ناکھنوں کا رنگ بدلنا بھی ایسا ہی ایک سنکیت ہے تو کئی بیماریوں کے بارے میں پہلے سے ہی خبر دے دیتی ہے تاکہ آپ سمل جائیں ہمارا بوڈی بہت ہی حیرت انگیز طریقے سے کام کرتا ہے اس کی ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ الگ الگ پرتکریاؤں کے جریے سہت اور تندرستی سمسیاؤں اور پوشر کی حالت میں بھی خبر کرتا ہے ناکھن کا رنگ اور اس کی آکار لمبائی بھی ہمیں کئی طرح کی بیماریوں کے بارے میں جانکاری سوچنا دیکھتی ہے جیسے دیکھ لیجئے موٹے ناکھن ہو گئے یہ حالت فنگل انفیکشن کے وجہ سے ہوتی ہے لیکن اگر اسے آپ سیریس سے لیں گے لیا جائے تو سگر اور لینگس میں یعنی فیپڑوں میں انفیکشن ایکزیما سیروسس بھی اس کے وجہ ہوتے ہیں ناکھنوں کا کڑا اور موٹا ہونا اور یہ پیلا پن اور اکل میں بھی کمی ہونے کی وجہ بنتا ہے یعنی پیلا پن وردی میں کمی ہونا جیسے وجہ ان کے پیچھے ہو سکتے ہیں اب فنگل انفیکشن اگر کسی کو ہو گیا ہے اور ڈائیبیٹیز کا اس کو آنے کا لکشن لگ رہا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بولوں گا ڈی ایکشن گمینی کا آرچے جیل اسپائرنا نونی جوس استعمال کرنا شروع کر دیجئے ڈائیبیٹیز بھی فنگل انفیکشن بھی آپ فیپڑوں میں لنگس میں ایکزیما سیروس آئس جتنے بھی طرح پرابلم ہے یہ دھیری دھیری ختم ہونا شروع ہو جائے گا اب جیسے کسی کے پیلے رنگ کا ناکھون ہے تو اس ناکھون کا رنگ اگر پیلا پڑھنے لگے ناکھون کا رنگ پیلا پڑھنے کے پیچھے فنگل انفیکشن یا سیروسیس جیسے بہت خطناک کارن بھی ہو سکتے ہیں اور جیسے نیلا پہنے یا سلیٹری رنگ سلیٹری رنگ جیسے سلیٹ میں جب ہم لوگ بچمان بھی لکھتے رنگ کے لیے ہوئے ناکھونوں کا عرض ہے کہ آپ کی بوڈی کو جتنا ملنا چاہیے ماترہ میں اکسیجن وہ نہیں مل پا رہا ہے آپ صبح پاہرکوں میں گھومنے نہیں جا رہے ہیں اور اسے اکسیجن کی ضرورت ہے اس لئے ایسا ہوتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ ہمارے ڈی اکسن کمپنی کا اس پائرونڈنا خوب کھائیے یہ آپ کی اکسیجن کی ماترہ کو بڑھاتا ہے کھینس نے ایک اچھمتہ کو بڑھاتا ہے ناکھون کی پروبلم کو دور کر دیتا ہے اور جیسے سفید جو پیچ ہوتا ہے ناکھونوں کا رنگ جیسے براؤن یا ڈارک ہونا یہ کونسی بیماری تھائرائٹ یا کوپوسن کے وجہ ہو سکتا ہے اس کے سوا ناکھونوں پر جو سفید رنگ کے پیچ بننے کا مطلب ہے کہ شریر میں بوڈی میں آئرین کی کمی ہے سمجھ گئے نا تو اس آئرین کو پورتی کرنے کے لئے ڈی اکسن کا آپ جتنی زیادہ ہو رشی گینوٹی اور آج کل کوڈی سیپ کوفی آئی ہے یہ اور روزیل جوس اور اسپائرونیلا اس کو آپ کھائیے تو ان سب پروبلم میں آپ کو کافی حد تک ہلاب مل سکتا ہے اب جیسے بہتوں کے کمزور ناکھون ہوتے ہیں جیسے پھٹے پرانے وہ ہوتے ہیں جھڑنے لگ جاتے ہیں روکے کمزور اور بھربورے ناکھون جو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں ان کی سیدھا وجہ ہوتا ہے تھائرائیڈ یا فنگل انفیکشن سے ہوتا ہے یہ ایسا جس کو اس طریقے سے بیماری ہے وہ اس طریقے سے سے بیماری سے ایسا اس کا لکشن آتے ہیں یہ ایک طرح کے فنگس کے وجہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی اسکین وہ ماؤت پر ریشیس کے شکل میں سامنے آتے ہیں تو مجھے اس کے علاج کیا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ ٹی ایکسن کمپنی سامنے کا سپائرون لینا اور گینو جی سوف یہ سب چیزیں استعمال کیجئے اور ساتھ ساتھ میں نونی جو ضرور استعمال کیجئے اور اگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ نہ بھیجوں پہلے اور مجھے مل جائے تو اس کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اپنا آدھار کارٹ ایک پاسپورٹ سائچ فوٹو ایک موبائل نمبر نومنی کا نام یہ ہمارے پاس بھیج دیجئے میں ریجیسٹیشن کرا دوں گا کمپنی میں پھر آفی کے علاقے میں ہی آفیس میں بھیج دوں گا مگر جب تک ریجیسٹیشن نہیں ہوگا آپ کو وہاں نہیں بھیجا جائے گا ریجیسٹیشن کرائیں گے تب ہی آپ کو وہاں بھیجا جائے گا تینکیو ہمارے اس پوری بات کو سننے سمجھنے کے لیے اور اگر کچھ اور بھی پرشنے ہوں آپ لوگوں کے تو آپ پرشنے کر سکتے ہیں تینکیو یہ کی ایک اور مشورہ ہمارے طرف سے کی اگر آپ ریگولر اپنے بوڈی کے چیک اپ کراتے رہیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ رہتے وقت رہتے آپ اپنی بیماریوں پر کابو پا سکتے ہیں اس لئے کہتے ہیں ڈی ایکسن کمپنی کا ریشی گینوٹی ہمیشہ پیتے رہی ہے تاکہ آپ کو چیک اپ کی ضرورتی نہ پڑے کیوں جو ہم آئے دن کھان پان میں جو کھاتے پیتے ہیں اس کے اندر جو ٹوکسین زہریلی چیزہ پدوشی چیزہ آتی ہے ریشی گینوٹی کے اندر جو آرجی ہے یہ ختم کرتی رہتی ہے صفائی کرتی رہتی ہے جیسے کہ ہمارے بوڈی کے اندر سابون ہم لگاتے ہیں اوپا سے صفائی ہو جاتی نا ہم اسی طرح کیسے اندر بھی یہ صفائی کرتی ہے جو مشروع کی ریشی گینوٹی ڈی ایکسن کمپنگ نہیں پیتے تو ان کو پھر ترہ ترہ کی بیماریاں ہونے کا سمبابنہ ہمیشہ رہتا ہے کبھی بھی وہ اسی پرسینڈ لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے اسی پرسینڈ جانتے کیا کیونکہ یہ اسی پرسینڈ لوگوں کے بیماریاں کو پتہ نہیں ہے کبھی بھی بیس پرسینڈ میں آ سکتے ہیں یعنی بیس پرسینڈ لوگ کو ابھی تھپا نہیں لگا ہے اسی پرسینڈ لوگوں کو لگ چکا ہے مطلب اس طریقے سے ریشیو ہے اچھا میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس سے کسی بھی طرح کی آپ نے اکثر بڑے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ ڈاکٹر سے جتنی آپ دوری بنا آ کر رکھیں گے اتنے اچھا ہے لیکن یہ کہاوت اب آپ کے لیے نقصان ہے نقصان ثابت ہو سکتا ہے کیسے آج جب آپ اس پردوشن والی یوگ میں اور طرح طرح کی بیماریوں سے گھرے ہوئے ایسے حالات میں اگر آپ نیامی طور پر جتنے چیک اپ ہوتے اگر نہیں کراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بیماریاں بیماریاں بڑھتی چلی آتی ہے جتنے چیک اپ کرائیں گے تو نہیں اچھا ہے جانکاری میں اس لئے میں جانکاری دے رہا ہوں کہ آپ ریشک اینوٹی پییں گے تو بہت اچھا جو نہیں پیتے یہ سب چیزیں آرجی جل نہیں کھاتے وہ چیک اپ کراتے رہے تو پتا چلے گا بیماری کا جب پتا جل جائے تو آپ فورا ہم سے سمپر کیجئے تاکہ میں آپ کو اچھی سچی میڈیسین یعنی آرجی جل کی بنیوی پروڈیکٹ جو روز مرہ استعمال کرتے ہیں اب چینج کر کے اس کو کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں اور ہمیسا لگتار اپنی بوڈی شریر کی جانچ کے کئی فائدے ہیں دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کو تندرست مانتے ہیں مان کر چلتے ہیں جبکہ بڑھتے اگر آپ اپنی بوڈی کی چکپ کراتے ہیں آپ کے بیمار ہونے کے خطرے کم ہوتے ہیں اور بڑی بیماریوں کا جو شروعات میں ہی پتا چل جاتا ہے جس سے آپ اس کا علاج بہت جلدی کر سکتے ہیں ڈی اکسن پروڈیکٹ سے بیماری کے ٹھیک ہونے کی بھی سمبابنہ بہت زیادہ رہتی ہے بہت زیادہ پہنچاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کئی وجہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور اس سے کسی طرح کی بھی بہت بھاری خطرنا کو بھی آپ کم بیماری کو کم کیا جا سکتا ہے اگر آپ چکپ کراتے ہیں تو آپ بہت سارے ایسی چکپ ہے جیسے پریوینٹیو چکپ تاکہ ہارٹ ڈی 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 ڈ بلڈ پریشیر کینسر ایسی بیماری ہو تو اس کا ترنت پتہ چل جائے اور وقت پر اس کا حل ہو جائے ہو سکے حالانکہ یہ جروری ہے کہ آپ ہمیشہ لگتا ہے چیک اپ اپنے فیملی ڈاکٹر یا کسی ایسے ڈاکٹر سے آپ کرائیے جو اس کا بیک گرانڈ اچھا ہو اس کے سمجھدار اچھے ہو آپ کے پریوار کو اچھی طریقے سمجھتا ہو ان سے کرائے گی جی تو میں آپ کو یہی ایک مشورہ دینا تھا کہ آپ چیک اپ جرور کا طرح کراتے رہیے ہاں یہ جو موسم میں جو بدلاؤ آتی ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے اس کے بارے میں آپ پہلے سے ہی آرچی جیل کھائیے موسم کی بدلاؤ کو آپ جھیل لیں گے سمجھے نا تو کئی سارے چیک اپ ہوتی ہیں جیسے دریشتی کا چیک اپ ہوا سینس سمیدیک ہو گیا ہے نا اور موسیقی 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 موسیقی